بسم اللہ الرحمن الرحیم زہمت دی زہمت کی بات کریں میں ان کا بہت ممنون ہوں دوست ٹیلوین بہت ممنون ہے کہ ان دوستوں نے ہمیں اپنے ہاں انوائش کیا خدمت کی عزت کی سلامت رہیں آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کی روح روان شخصیت دونوں آفسرز ہیرہ ہیرے تراشنے والے آگے انہوں نے کتنی محنت کی ادارے میں کیا ان کا رول تھا کیسے اداروں کو بنایا گیا آگے انہوں نے کیا پودے لگائے تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میرے بڑے ہی عزیز دوست میرے تیس پینتی سال کے ساتھی پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کے ڈائمنڈ جناب محمد صادق ریاض صاحب تعلق پی ایچ ایس سے اور اگلی ان کی جو شراخت ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے وہ خود بھی بتائیں گے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز میں رول موڈل سارے آپریشن کو رن کرنا یعنی فلائٹ آپریشن اس کے مینجر برادرے عزیز ان کے ساتھ میری بڑی دوستی بڑی محبت بڑے سویٹ ہن سموک ایمن سمائلنگ جناب فاروق ایمن صاحب تشریف رکھتے ہیں اسڈرنیشنل ایک تشریف رکھتے ہیں شکل ہمارgruppا با입니다 سمجھون شدئلے ہیں شکل ہماری حقا ہے میں نےyi بلق یافتتا ہے شکل ہمارmillی نديک integrate میں دیکھوں گیا جعل حلق ب progress ہلا میں ب Luldین احباتات نماتا Everzig ا من ہلا تگرام کرتے بنiu انجاز ت مسکتا دائم it was the golden and why it was the so reputed and why it was the so why people used to say great people to fly with باکمال لو لاجواب سروس سادریا سب آپ سے ہماری گفت کو جاری رہے گی I would request فاروک بھائی فاروک صاحب thank you very much for joining باکمال لو کیا محسوس کرتے ہیں پسند آیا پرام پہلے تو بڑا welcome آپ کو گمیانا سام باب تشریف لائے دوسرہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے thank you very much sir this is all due to your encouragement yeah ہماری بھی اس میں encouragement ہے تاکہ ہمیں تو جہاں ہم نے جلیبر کرنا تھا اس وقت تو ہم گھر آگئے لیکن آپ پلانٹ کر رہے ہیں جی آپ نے صادق ریاض صاحب نے میں تو اپنے آپ کو کیا کہوں گا ہم تو پلانٹ بنتے رہے بناتے رہے anyway آپ نے اتنی اہمیت دی اور ہمارے تشریف لائے اور اس کابل سمجھے لیے رہے ہر جاتے کرویا گا 네 Mayer کیا آپ نے آپ امیت دیو آپ کو کیا کہ آپ نے اس کلام جزئی مدانت ہوبارا سے اور ہمرا کے بخ Story جیریری بجائے رہے تو د Anch madness پبستان کی مح anchor خوانخت پقائんと پاک من حرام شکریہ سلبی ڈال Billy اسích حرام کی طرح در مؤسف مح ook دو آنچوری کیا رائیں کیا رائیں لسای ہم جمع棄 پاکستان یہ عملی مجھے مجھے اس کا جمعہم مجھے میں کیا جب کو ایک باتار باتار ہوجود کیا جب پاکستان کا ذرا کبھلا لحظہ دور اور اس سے پہمچنان کا باتار ہے او دنے رکتای زیاد بے رکتا ہے اور من کا ایسر علیہ السابق سوہر دیویی رو گایتے ہیں واقعای ٹکھانی شیئی کچھ ہی نمی دون میلک tieھا ہے نمیدین مارک نمیدین جلد ایسی اٹھا پیش آور جلد یاد دیوییید نمیدین مطلب پاکستان ٹکسان کی طاقت and the grooming standards that is matching of the world international standards unmatched and the surveillance the continuous surveillance of the quality of the passenger services there are so many airlines in the world at that time also who got birth in our hands the airlines we gave them now even now there are so many airlines at that time wars in the sky why the PIA was a face in the crowd because one thing and still that prevails is services the PIA was very keen to provide the services my apologies I would add this dedicated motivation loyalty and grace to serve it's a combination of all these things what you have rightly pointed out so it's a combination of each and every segment you have pointed out well I'll just add the selection of a merit one no politicization two to your training and you're willing to work you can be a very good policeman but you cannot be a very good customer services agent first they analyze you that you should have a typical mindset in the service oriented industries but nowadays that is not so Faruk sahab sadhak rehas sahab ne kaha standard merit selection aise he nei ta non politicization aise he nei ta jise hum jawani mein commandant a man lieutenant ki ta left hand it was wonderful school wonderful training this maak kaha ho gaya woi school hai jaha mein pada woi school hai jaha 747777 ka kaptaan pardha hai woi school hai jaha dunia ke sare kaptaan pardha hai air line hai aake wahan sabak sikhti hai kya ho gaya argo mein sirf aapko ispe for sa eek section pe ya department pe rooshni chal jaha flight operation pe ho operation control jo ho is very important for any organization that's operation manager banko me or leaning organization us me a pia me management jino jino kiski aahmiyat hini pada dhi unho nhe demonish kata dhira 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 sirf zah dhira 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 main our organization set up tha wair marshal nore khan khan dhira bade logo nhe brah chan central control kaisa hoga fly sot اس میں کریئر پلنگ بھی تھی اس میں کریئر پلنگ میں ایسا تھا کہ آٹھ بگنسی ہاں فورن پوشٹنگ بھی تھی ایک جو بھی کردت آتا تھا کردت آپریشن افتر وہ اس امید میں رہتا تھا کہ میری فورن پوشٹنگ ہوگی صرف آٹھ بگنسی تھی لیکن آپریشن افتر زیادہ تھی وہ انہوں نے آگے انہوں نے سیونگ میں شو کیا انہوں نے کہا کہ باہر سے آٹھ بندے بلالے تو یہ سیونگ ہوگی اور میری فورن پوشٹنگ دی گئی میں معافی چاہتا ہوں فاروق بھئی ہم لیٹس تاک کلیکٹیو کلیکٹیو کیونکہ یہ انڈویجور بھی آگیا کسی کی پرموشن ہوئی کسی کی نہیں ہوئی کسی کی پہلے باہر چلا گیا کسی کی پہلے آگیا میں مجھے پتا ہے کنوں نے بنایا اور کنوں نے گرا دیا اور پھر صادق صاحب وہ گر بھی گیا وہ کہاں چلے گئے نہیں نہیں وہ کوئی بات نہیں پرسنل کوئی بات نہیں میں آپ سے یہ پوچھو گا جب آپ نے ریڑ کی ہڈی اتباہ کر دی اورگنیزیشن کی تو اورگنیزیشن کی کیا ہوا اس کا کیا ہوا پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ سسٹم کپی کر رہے ہیں کسی دوسری ائرلائن سے تو آپ اس کو پورا سٹیڈی کریں اس میں ہر جہاد کپیوٹرائیزڈ ہے لنک ہے ویدھ سینٹر کنٹرول وہ اگر انجر سٹارٹ ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے فیول کتنا اور سے جلایا تو پتا چلتا ہے پالٹ کتنے بجایا تو پتا چلتا ہے یہاں پہ وہ آٹومیشن تھی ہی نہیں صرف جب ٹیپل سیون انڈکٹ ہوئے میں آپ کو یہ فیکس اس لئے بتا رہا ہوں کہ کیسے تباہ کیا گیا جب ٹیپل سیون آئے اس میں ایک ایف ایم ایس لگا ہوا تھا لیٹل نالوجیز آلوی دینرس ایف ایم ایس میں نیوگیشن ڈیٹا تھا جب لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ تو ہم خود ہی فلائی کر سکتے ہیں اس میں ویدر ڈیٹا نہیں تھا ویدر ڈیٹا آپریشن افسر نے دینا تھا راستے کی ہوایں کیسے ہیں فاروق صاحب اس میں جو آئیٹیا جو انہوں نے پرجیک پرشیب کیا انہوں نے کہا یہ آپریشن بند کر دیں یہ جہاز تو خود ہی فلائی کر سکتے ہیں فاروق صاحب اس پہ اس لئے ہم ڈیبیٹ میں نہیں جاتے کہ پہلے مینویل بورڈنگ کارڈ گنے کے گنہ جس طرح مشین میں جاتا اس طرح دیتے تھے اور پھر لیپ ٹاپ آ گیا پھر کمپیوٹر آئے اس بات کو تو چھوڑ دیجے نا نہیں لیکن آپ میرا کوائنٹ نہیں چھمجھے ایک سائیوال میں بیٹھے ہوئے لے مین جس نے یوٹیوب سیکھ لیا ہے اس کو کچھ پتا نہیں فاروق صاحب ایفہمس کیا ہے ایفیس کیا ہے دیپاک کیا ہے سسٹم کیا ہے اس کو تو یہ میں اسی پہ ایف سائز کرنا ہوں تباہ جب کیا ادارے تباہ ہوگا پرشیو کیسے کیا دوسرا آدمی جو جاہل ہے پرشیو کیسے کرتا ہے اس نے کہا جیو باقی فلیڈ میں ایسا تھا نہیں آٹومیشن اس نے وہی پیچھے سے کاپی کیا اس نے کہا جیو آٹومیشن میں ہم سب چلا لیں گے لیکن تو سیونگ ان کی آرٹ پوسٹنگ کی فورت سے میں یہی کہتا ہوں کیریئر پلاننگ کی کیریئر پلاننگ کسی بھی آرگنیزیشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جو امپلائی ہوتا ہے وہ ہیپی ورگر ہونا چاہیے سر وہ صادق ریاض صاحب وہ آرگنیزیشن سیٹ اپ آپ تباہ کر رہے ہیں اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا فلیٹ اس کابل ہی نہیں آٹومیشن میں اس ہے ہی نہیں آپ کو بتا نہیں کب اڑا جہاز کب آیا کب گیا آپ نے کواڈینیٹر رموو کر دی ہے آپ نے آپریشن کنٹرول دباہ کر دیا اس کے بعد آپ کو کیسے مدد ہے کہ فیول سے ہوا اس پہ کنفرنٹیشن شروع ہو جائے گی کیونکہ دونوں ڈیپارٹپینٹ کا رشتہ جو ہے وہ ساس اور نو ہوا رہا ہے ٹھیک ہے نو کے نو بندے فلائٹ آپریشن میں بیٹھ کے اب پھر ہم ٹریک سے اٹھ جائیں گے اور دنیا تماشا دیکھے گی میں اس پن کو نہیں مارنا چاہتا اس زخم کو کہ نو کے نو آپریشن آفسر سارا دن اس تار میں رہتے تھے کہ فلائٹ ڈیلے کے میں کر رہی ہیں شام نو ٹریک والے نے ساڑھی ہم انتاک میں کے کر رہی ہیں اور پھر دیکھیں نو کی پوسٹنگ آنا نو کب آئے نو کب چلے گے یہ ہمارے ہاں ہوتا رہا یہ پی ایچ ایس میں بھی ہے سارے آداروں میں ہوگا بات تو صادق ریاض صاحب نے سمپل کا دی رہا میں بھی کر رہا ہوں کہ میریٹ دخن کر دیا گیا انڈیکشن تھی زبردست سیلیکشن تھی زبردست سیلیکٹرز تھے زبردست ہم انہی داروں کے ڈھونڈے ہم نو آپریشن آفسر اور نو میں کہتا ہوں جی مجھ سے بعد میں پیدا ہونے والے آئے ڈیریکٹر ہیں میں خوش ہوں میرے مالک نے میری قسمت میں یہ لکھا تھا بہت توسیدی وہ اس سے تو پھر آپ اٹھا بجانوں سے آگے 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 آپ پرسر نہ لیں آپ یہ سمجھیں کہ کیریئر پلاننگ کونوں نے تباہ لیا تو یہ ایک افنس ہے کہ نہیں آپ اجید نے اس پر روشن ڈالیا سر کیریئر پلاننگ was not only meant for operation no it's for all میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ ایک ارگنیزیشن کی ریڈی کی اٹھی کو تباہ کرتے تھے تو ارگنیزیشن تو تباہ ہوگی آپ بینکوں میں کیوں ہوتے ہیں سر رہتے ہیں بینکوں کے ساتھ پرام بات میں مجھے یہ بتا دیئے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں آپ ارگنیزیشن سیٹ اپ کو نہیں سنجھے سادق صاحب نہیں ارگنیزیشن سیٹ اپ میں چہتر میں پیدا ہوئے مجھے ارگنیزیشن کے سیٹ اپ نہیں پتا سادق صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے ایک سے ادا جہاز گر گئے ہم رسوا ہو گئے ہمارا جہاز ڈائیورٹ ہوا اور برطانیہ کی ائر فورس ہمیں لینڈ کروا رہی ہے اس پہ روشن ڈالیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو براڈر کیلمس پہ لوس ہوا ملک کی بدنامی اداروں کی بدنامی اس پہ آپ کے یاد ہے دیکھئے اے انسان جو ہے is born to commit mistakes کرتا ہے لیکن negligence سر listen to me میری اپہلے باد مکمل ہونے کے نیگلیجنس اور مستک میں بہت بڑا فرق ہے نیگلیجنس مستک اور ملیفید انٹینشن میں بڑا فرق ہے اگر آپ آج کل کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں چاہیے سمجھنے کے لیے کہ مستک کیا ہے نیگلیجنس کیا ہے ملیف آئی ڈی کیا ہے لیک آف انٹریسٹ کیا ہے نون انتھوسیزم کیا ہے بھئی اگر یہ ساری چیزیں منس کر دے گی accept the dedication to the job the professionalism جس ہم لیک کر رہے ہیں جس واقعہ کا آپ نے ذکر کیا انفرچنیٹلی اور فرچنیٹلی اس وقت میں وہیں تھا مانچسٹر میں تھا ایک معمولی سے مسافروں کے درویان تنازے سے بات یہی بات آپ سے سننا چاہتے ہیں سر ہم آپ سے شیئر کروائیے قوم کو بھائی میں اس کا فٹنس ہوں اس لئے ہے کہ ایک بہت ہی معمولی جو کہ جسے کہا جاتا ہے کہ روٹین بزنس ہے پاسنجر سرکس within پاسنجر ایک بات شروع ہوئی جو بڑھتے بڑھتے تھوڑا سار زیادہ ہوئی اس کے بعد وہ کمانڈر کے نالج میں لائی گئی لیکن it was I will not hesitate to say it was a blender from the commander's side and defamed he put the maximum possible انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گا ہم you allot welcome back ناظرین جنابی فاروق صاحب ایک demolishment کی بات کر رہے تھے درست بات تھی بنایا خوبصورت شوق سے ایک تاج محل بنایا بڑے لوگوں نے اور گرانے والے مستری آئے انہوں نے گرا دیا گر گیا اور پھر آستہ آستہ عمارتی درستہ رہم سے گر گئی جب ہم نے آنکھ کھولی جہازat 58 رہ گئے 18 آئیے ہم دوبارہ سیسلہ کلام جوڑتے ہیں and we will request جنابی صادق ریاض صادق ریاض صادق ریاض صادق ریاض صاحب short please then what resulted that disaster heavy loss here this is an irony میں اسے کیا کہوں negligence irony blenders کو جس طرح ہے کہ قرآن یہ بہن ہے کر رہے ہیں آج کمیانہ صاحب کہ پی آئی اے کو کروڑوں روپے کا اور عربوں روپے کا ہر روز کا نقصان ہوا ہے. These are the reasons. کپتان کے ایک بٹن دبانے سے اگر آپ کو ڈیڑھ عرب روپے کا یا ایک عرب روپے کا نقصان ہوا تو who is responsible? So these are the petty errors جو جمع ہو کے اس قدر ہو گئے کہ اب ائرلائن کو عربوں روپے کا نقصان ایک دن میں برداشت کرنا پڑا رہا ہے. اور اکسیجن جس گئی ہے. آپ کے اللہ الفاظ ٹھیک ہے کہ ہم ائرلائن اس لئے ہیں. Why we are speaking and so concerned about the airline's tilt اس لئے کہ ہمیں درد ہے اس آرلائن یا ہم نے اسے زندگی دی ہے اور اس نے ہمیں شناخت دی اور اب تک اسی شناخت پہ ہم جی رہے ہیں اور اس کو جس نے جو ذمہ دار تھے اس بہت بڑے لقصان کا دکھ سے کہنا پڑتا ہے یہی تو politicization ہے یہی اسی وجہ سے تو ادار تباہ ہوئے کچھ نہیں پوچھا گیا وہی موچیں کر رہے ہیں نہیں اس سے بڑے جہاں بھی رہے ہیں اس سے زیادہ ترقیاں پا رہے ہیں میں پہلے بھی فاروق صاحب بات کر چکا ہوں چونکہ آپ کا تعلق فلائٹ آپریشن سے ہے یعنی صادق ریاض صاحب نے بڑے دکھی الفاظ میں یہ بات کہی کہ پھر جنہوں نے برطن توڑے جنہوں نے امارت کو گرایا جنہوں نے آپریشن کو آپریشن کی سرجری کر دی وہ بڑے جہازوں پہ چلے گئے وہ گریکٹر بن گئے وہ ایم ڈی بنے ایک محفل میں انہوں نے گانا گایا یارو میں نشے میں ہوں مجھے معاف کرو صبح ڈی ایم ڈی بنا دی گئے بتائیے آپ کا ڈیپارٹمنٹ تھا ایک معمولی سی بات چھوٹا سا بیک باہر نکالنے کے چکر میں لندر فرائٹ جا رہی ہے صادق ریاض would agree this آپ بات آپریشن کے بند کرنے کی ٹرافک کے کھولنے کی اس کو پلیز بھول کے ہم آگے چلیں کہ کتنی مائنر سی بات پہ پندرہ بیس منٹ کی سلوٹ ہم ضائع کرتے ہیں سلوٹ بتائیے پنجابی میں بتا دیجئے کہ جہاز لیٹ ہونے سے کتنا مسافروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو سب کو ائرلائن میں یہی پتہ نہ چیئے کہ ڈیلے جو ہے وہ cost کرتی ہے یس تاخیر ناظرین ڈیلے تاخیر وہ ہر لہار سے cost کرتی ہے چاہے وہ پیسنجر سروسیز ہو یا ائرکافٹ آپریشن کے بجا سے ہو تو وان منٹس ڈیلے ہر ایکوپمنٹ کا کیلکوٹ کر کے ہم نے بتایا تھا لیکن یہ جو ریگولارٹی ہے جیسے یورپ جانے کے لیے آپ نے سلوٹ کی بات کی تو ایٹی پرسنٹ میڈیٹری ہے وہاں پہ اگر ایٹی پرسنٹ رکھیں گے تو آپ کو سلوٹ ملتا رہے گا لیکن ہوا گیا ہوا یہ کہ جب بھی کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کسی سیکشن کی ڈیلے ہی وہ بھاگا بھاگا سانٹر کنٹول میں گیا اس نے کہا یہ ماف کرنے وہاں نے ماف کرنے جو ریپورٹ بنی فوجری تھی سارا ساری فوجری ریپورٹ بن گئی اس کے بعد کیا ہوا لیکن آپ نے وہ loss تو چھپا نہیں سکتا جو ڈیلے کی وجہ سے ہوا تو دیس ورسے جو ڈیلے ہے جو آپ نے بیسکر کیا تھا کہ ڈیلے کا جو چھوڑنے کا تھا تو اس میں وہ لوگ پرپ تھے آپ یہ دیکھیں جو صحیح انوچینٹ تھا کام کر رہا تھا اس کو تو انہیں کارنر کر دیا اورگرنیزیشن کہاں چلتی سادق صاحب فاروق صاحب نے آہستہ ایسا فاروق صاحب بات یہ ایری کرنے ہیں کہ چھوٹ چھوٹ چیزوں نے تباہی کا باعث ہوئیں چھوٹ چھوٹ چیزیں تباہی کا باعث ہوئیں آپ مجھے بتائیے کوئی صادق صاحب اس کو تو میں اندازی میں نہیں کہوں گا غریب دا بچہ پائلٹ بڑھیں غریب دا بچہ پائلٹ کی بڑھیں جڑا جڑا غریب دے بچے نوکری کلرکتی دے لے لیکن بات سنیے کمیتو دا سبجیکٹ ایسی ایڈ سے سمجھے میں نہیں وہی بتا رہا ہوں آپ کو بات جو یہ فاروق صاحب نے جو بات کی میں اس کو سوری میں آگے بڑھا رہا ہوں جس لاس کی بات کر رہا تھا اس ڈیلے اور اس بلندر کی وجہ سے جو جہاں وہاں بات تو سنیے آپ ایک پیسنجز کو جو کہ وہاں تقریباً اتر چکا تھا زمین پر پاؤں رکھ کے پھر اڑ گیا اور اربو روپے کا نقصان ہوا اور اس کو چار دن ضلیل و خوار ہونا پڑا اور پی آئی کی جو جگ ہسائی ہوئی پردیس میں اور جسے ہم نے بھی فیس کیا جس کا مجھے آج تک دکھ ہے اور اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا اور اسے اس طرح گول مول کیا گیا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہی ہوئی اور ہمارا ٹریجیڈی کیا ہے ہماری ٹریجیڈی یہ ہے کہ ہم یاداشت ہماری بہت کمزور ہیں ہمیں ہر روز ہم ہر روز دیکھنے کو نیا تماشا ہمیں چاہیے اور یہ بات لوگوں کے ذہنوں سے انہوں نے کہا جی کوئی ٹائم دو گول مول کرو ٹائم کھینچو اور یہ لوگوں کے ذہن سے نکل جائے گی دامن پہ کوئی چھینٹ ناستین پہ کوئی بیدہ تم قتل کرو ہو اکرامات کرو ہو کمال ہے اور آپ دو سو روپے پہ ایک کو فانس ہی دے دیں پانچ کلو کی بی ٹی پہ ٹرمیٹ کر دیتے ہیں اور لاکھوں پاؤنڈ لندن میں لٹ گئے میں مافی چاہوں گا آپ نے جذبات کی دیتے ہیں سادس صاحب میں فاروک صاحب کو پھر زہمت دوں گا فاروک صاحب آپ کا چکے دیپارڈ میں فلائد آپ پریشن ہے اور آپ نے مجھے آپ نے کھل کے بات آئی کھل کے بات آئی کچھ چیز ہے یہ بہت بڑا سبچکت ہے میں باک کمال لوگ اس لئے لہا رہا ہوں کہ باپس ارلائن باک کمال لوگ میں چھڑی جائے آئی بیش فاروک صاحب چھوٹی سی بات بتائیے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا رہے لگا تھا ایک سیکند جتنا تھوڑے وقت میں زیادہ زیادہ ہو جائے مجھے یہ بتائیے رات کو ناکے پہ ایک ویٹر جو آ رہا ہے ہوتل سے اس کا مو سونگا جاتا ہے آپ لندن میں شراب پی کے لینڈ کر جاتے ہیں دنیا میں بدنامی آپ دلی میں شراب پی کے لینڈ کر جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا ہے غریب آدمی کی تباہی مچا دیتے ہیں آپ اس کو الٹا لکا دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں ساریوں میں جیل سے نہیں نکل سکتا اس کی جیب میں آپ ہیلویں ڈال دیتے ہیں آپ کچھ خدا کا خوف کریں ان کو بتائیں کہ کوئی ایسے چیکسی رکھ دیں کہ جانے سے پہلے مو سونگلیا کریں بتائیے پلیز شورٹ پرسائز درخواست ہے آپ سے میں پہلے آپ کو ایک جو آپ نے پہلے بتایا گا اس کا ایک لاؤسیز میں سے ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو جس میں پولٹ سائز کا صادق لیانسو نے جگر کیا ذرا ریپیڈلی اور تاکہ اس میں یہ ہے کہ جو اپریشن کٹرول شیونگ میں بڑا عصیدار تھا اس میں ائر بس 3 ٹن لگی اگر آپ مجھے کہیں گے نا مجھے کہ میں چھوڑ چکا ہوں میرے بس وہ ریکارڈ نہیں ہے لیکن یہ آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں شیڈول جہاں لگا ہوا تھا جو فلائٹ کٹرول مینجر تھا اس نے بکنگ دیکھی تیس جانے کے پیسنجر تھے چالیس واپس آنے کے لندن کی فلائٹ سیمنٹ 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 وہ اس نے سجیسٹ کیا منیجمنٹ پہ جس لاہور کراچی کراچی لندن کراچی جو لندن سیکٹر پہ جی جی آگئے یہ ایر بس لگے جاتی وہ جو آپ ابھی پائلٹوں کے ڈریکٹروں نے کی اور یہ بات کر رہے تھے میں اسی سلسلے ہو جو اوکے میں نے غلط بات کو نہیں کی نہیں آپ بیٹ بجھائے اس نے سجیسٹ کیا سوری صادق ریاس شاید نہ ہنسے لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی ماشاءاللہ صبح جنم لیا چوسنی مو میں لی دوبیر کو فائب ہوا رات کو دوبیر کی گھٹی چھے ہوا ساتھ ہوا اور پھر شام کو جا کے ہیڈ آفیس جا کے دس دے کے آگے ظلم نہیں تو کیا ہے جنابے پرائم ایسٹر جنابے چیف چسٹر خدا کیلئے اس ادارے کو بچائیے یہ چوسنیاں لینے والے یہ فراڈیے یہ دو نمبر لوگ رات و رات ڈریکٹر بن رہے ہیں ایم ڈی بن رہے ہیں ادارے تب ڈوب رہے ہیں جی فاروق صاحب بات مکمل کرنے جی اس پہ انہوں نے فلائٹ کنٹرول مینجر نے سجیسٹ کیا کہ اس فلائٹ کو کینسل کر دیجئے جو پیسینجر ہے دوسری پیسینجر لیکن ایڈوائز کی اسی منیجمنٹ پہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ادر سے انسٹرکشن آگئی اس پہ ٹپل سیمن لگا دیجئے اب آپ وہ پہلی لاؤس شو کر رہا ہے کہ ٹری ٹین ہی لاؤس میں جا رہی ہے ٹپل سیمن تو اور مہنگا جا رہا ہے لیکن وہ کیوں ہوا آپ کو بتا ہے وہ کیوں ہوا وہ وی وی آئی پی کے والد صاحب بیمار تھے ان کا انسپیکشن میڈیکل چیک تھے لندن میں انہوں نے جانا تھا ٹری ٹین تھوڑا ہیتا تھا یہ دیدی زیادہ لاؤسس یہ قبر بھی فائیب سٹار منا دیجئے ان کی اور آپ یہ دیکھیں اور واپسی پہ وہ جہاد چالیس پیسینجر لے کر آیا جنگل سیمن کیا کوش کیا پی آئی کو یہ پولیٹیکل جسیئن تھے اور یہ جو اس کو وی وی آئی پی کے والد کو لے جانے کے لئے انہوں نے یہ یہ ہیڈن نہیں ہے چیلے تو اس دپارٹمنٹ کو بند کر رہے ہیں تو اس کے بعد کیا لاؤس پڑے گا کہ کم ہوگا سادھ پیاسا فاروق صاحب نے بات درست کی یعنی ایک ہماری پولی گئے اپنا آئی دی کارڈ بھول کے آ جاتی ہے ہوتل میں لندن فلائٹ جا رہی ہے بسین نہیں لے رہے میں حسن اتفاق میں خود شف سٹیشن مینجر تھا آپ کو پتائے مینجر کی تو نبزیں کام پر ہی ہوتی ساری ٹیم نکلنا چاہیے تھا کین یو بریف کو لڑکی اپنا آئی ڈی کارڈ ہوتل سے لے کے آئی کپتان صاحب تب گئے فاروق صاحب 48 سے 18 بھی اس لی آئے ہیں آپ نے اور میں نے نہیں پانچ کلو ایو بیٹی 200 کاؤنٹر سے کھا گیا فلائٹ سے کچھ کر لیا پتی گھر لے گیا دودھ لے گیا ائرلائن نہیں بیٹھتی جو فاروق صاحب نے بات کی جو آپ بات کر رہے ہیں میں پہلے تو میں آپ کی پہلی بات کا جواب دے دوں آپ نے سونے ہی نہیں کمیانا صاحبہ جزوات 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 میں بہ گیا آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا نظر ہماری بڑی ہمت ہے کہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں سر آپ بتائیے لوگوں کو نہیں نہیں دیکھو یا تو آپ ہم ان سے بات ہی نہیں کریں اور اگر بات کرنی ہے تو مجھے سنیں آپ کو بات کرنے کے لیے صالح لیا سب آپ کو بات کرنے کے لیے اٹھارہ گھنٹے سے چلا کٹ ہے بات سننے کے لیے کپے مارنے کے لیے اور یہ پرام کرنے کے لیے کیا ہے دیکھئے آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا چھوٹا سا اس کا بہت لمبا جواب ہے لیکن میں ایک مختصر سب ترین جواب دوں گا آپ نے کہا کہ کپتان کیا غریب کا بچہ بن سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سوال آپ نے کیا تھا اس میں مجھے بہت دکھ ہوا اور میں اس کو ایک شیر میں سمجھ دیتا ہوں اگر آپ کی سوال کے نظر ہے اور دنیا سمجھ سکے کیوں نہیں سمجھے گی اور پاکستان میں یہ ہو رہا ہے میرے حکمران مانیں یا نہ مانیں غریب کا نام ساگ لیتے ہیں غریب کے لیے کر کون رہا ہے تو اگر چاند بھی بن جائے تو کیا ہوتا ہے بس بڑے باپ کا بیٹا ہی بڑا ہوتا ہے اور تبتے آنگن میں کوئی لاش کفن کو اترسے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ مسلوم مزا آگیا سر نہیں اب میں بجائے اس کے لیے ایک لمبی تقریر کروں کہ غربت اور یہ بلفلہ آپ میری اس بات کو کم کہے گا سیادہ جانئے گا سر میں اسی رہا میرے پوچھا کلاسیفیکیشن ہے ریکمینڈیشن میرٹ تباہ ہو گئی میرٹ کیا چیز ہے اگر میرٹ کو میرٹ کو میار کو آپ نے بات کی نا 78 76 میرٹ کو اگر آپ راڈر سپیکٹرم پر لائیں تو وہ ختم ہو گئی تو اگر آپ اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس میں یہ نہیں آتا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں کس کے اولاد ہیں کیا اور نا کس نظر ہیں میں معافی چاہتے ہو صادق صاحب اگر کچھ چیز نادوار گزری ہو یہ ستارہ تارہ گھنٹے جو چلہ کھٹا آپ کے ساتھ گپ شپ کرنے کا تھا قرام لوگوں کو دکھانے کا تھا آپ کا مشکور اور یہ جاری رہے گا انشاءاللہ چونکہ ایک لیمٹنڈ اس کی الوکیشن ہوتی ہے اسی میں اس کو وائنڈپ کرنا ہوتا ہے آپ کا بیہت ممنون ہوں آپ نے گپ شپ کی قرام میں انجائے کیا میں نے ڈسکس کی جہازوں کو ڈسکس کیا ڈیمیج کیسے ادارے کیسے ڈیمیج ہوئے صادق صاحب کو محصر بتائیے معافی چاہتا ہوں چونکہ قرام وائنڈپ کی طرف جا رہا ہے اور آپ بڑی خوبصور بات کر رہے تھے آپ سٹیشن میجر لیڈز تھے اس کو کیا حدثہ ہو گیا وہ تو آسمان پہ جا رہا تھا what happened please tell the nation بہت دکھ کی بات کہ وہ سٹیشن جو سب سے زیادہ پی آئی کو ریوینیو کما کے دیر آتا اور جس کے لیے میں نے اور مجھ جیسے ہزاروں ساتھیوں اور آفسرز نے دن رات جب و روز محنت کی اور جب وہ اس قابل ہوا کہ میکسیم پروفٹ پہ چلا گیا اسے یک دم بجمبشی کلم بند کر دیا گیا اور اب وہ اب تک سٹیشن بند ہے جبکہ اب کی طلاع کے لیے یہ اتنا پوٹنشل سٹیشن ہے کہ اگر یہ میرا چالنج ہے سب کو کہ جو شخص بھی مارکیٹنگ کا ہو یا پسنجر سویسز کا ہو لیڈز بیڈ فورٹ سے جہاز نہیں بھر سکتا تو ماف کرنا اسے کوئی اور کام روڑ لینا چاہیے سادق صاحب انتہائی دکھ کی بات آپ نے کی اور آپ نے پروام کا جو اخیر ہے اختتام ہے وہ بڑا افسوس نت کر دیا اس طرح کہ کئی لیڈز بند ہو گئے کئی سٹیشن بند ہو گئے ہماری دعا ہے کہ یہ سٹیشن باپس آئیں انشاءاللہ یہ باپس آئیں گے ہماری دعا ہے ناظرین گفت کو سنی موسٹ پروفیشنل سیزن جرہا پہ فاروق ایمس صاحب فلائٹ آپریشن مینجر اور مائی بیسٹ اور چمی فرینڈ محمد صادق ریاض صاحب فائنل اپیسوڈ وہ مانچسٹر میں ڈیپٹی سٹیشن مینجر سٹیشن مینجر لیڈز اور آج ہمارے ساتھ تھے آپ نے گفت کو سنی انشاءاللہ یہ سٹیشن جو بند ہوئے ہیں اور کھلیں گے ائرلائن ترقی کرے گی ادارے ترقی کریں گے انشاءاللہ باکمار لوگ آتی رہیں گے اور پھر یہ ایک دن ائرلائن گریٹ پیپل ٹو فلائد وید والی کوئن بنیں گی ہمارے ساتھ رہیے اگلے پروام تک پیلنسٹ کو اپنے میز بان یکوب جعوید کمیانہ کو اجاز دیجئے بہت سر خیال لکھئے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان